دنیا میں ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ کما کر دنیا کی امیر تین لوگ کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے آج کل کے امیر لوگ کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جیف بیزوس اور ایلون مس کے نام آئیں گے لیکن ماضی میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو ان سے بھی زیادہ امیر تھا اس امیر شخصیت کا نام منسا موسا تھا یہ مالی میں پیدا ہوا تھا جو افریقہ کے ویسٹ میں ہے منسا موسا کے امیر ہونے کا سفر تب شروع ہوا جب وہاں کے سلطان ابو بکر کیتا نے اپنے ایمپائر کو پھنانے کا سوچا یہ سلطان اٹلانٹیک ووشن کے اس پار قبضہ کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ سمندری سفر پر روانہ ہوا اور جاتے جاتے اپنے منصب کی ذمہ داری منسا موسا کو دے دی یعنی موسا کو راجہ بنا دیا لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نے موسا کو ہی راجہ کیوں بنایا موسا اصل میں سلطان کا ایک بروس مند منتری تھا اس لیے اس راجہ بنا دیا گیا پھر جب سلطان سمندری سفر کے لیے روانہ ہو گیا تو اس کے انتظار میں تین گزرے ہفتے گزرے مہینے گزرے اور پھر کہیں سال گزر گئے لیکن سلطان کی کوئی حبر نہیں آئے اور نہ ہی سلطان واپس آیا سلطان کے نہ آنے سے مالی کو کوئی فرق نہیں پڑا مالی ابو بکر کیتا کے دور میں اچھا تھا ہی لیکن موسا کے آنے کے بعد یہ اور بلندیوں تک پہنچ گیا یہ کوئی موسا کی قسمت نہیں تھی کہ مالی اتنی ترقی کر گیا بلکہ یہ موسا کی محنت اور اس کی سٹیٹ چیز تھی جو مالی کو اتنی بلندی تک لے گئی موسا نے گدی پر بیٹھتے ہی راجہ کے ریمنیو کو بڑھانے کے بارے میں سوچا اس وقت یہ صرف دو چیزوں سے ہی ممکن تھا کہ سونا اور نمک کو اپنے قبضے میں کرنا اور پھر انہیں بیچ کر پیسہ کمانا ایسا کرنے کے لیے اس نے ایسے راجو پر حملہ کرنا شروع کر دیا جن کے پاس سونے اور نمک کے حضانے تھے سونا اور نمک بیچ کر مالی ایمپائر بہت بڑا ہو گیا اور موسا کے پاس بہت پیسہ آ گیا موسا کا لیجن اسلام تھا اور اس کے آس پاس کے جو راجے تھے وہ بھی مسلم تھے اسی لیے وہ اسے سپورٹ کرتے تھے مالی کو ان سے حملے کا کوئی حطرہ نہیں تھا موسا نے کبھی بھی سونا اور نمک نہیں بیچا بلکہ ان پر باری ٹیکس لگائے یہ ٹیکسز کی وجہ سے ہی پیسے کمانا رہا تھا مالی کے بعد سونا اور نمک تو تھا ہی لیکن ایک اور چیز تھی جس سے وہ پیسے کمانا رہا تھا یہ ایک پھل تھا جس کا نام کولا ہے نمک اور کولا ان دونوں چیزوں کی قیمت تب سونے سے کم نہیں تھی نمک بلکل عام نمک تھا جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن تب یہ ریگستان میں کھانے کی چیزوں کو حراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور کولا پھل ایک ایسا پھل ہے جو ریگستان میں پیاس لگنے سے روکتا ہے اور موسا نے انہی چیزوں پر باری ٹیکس لگایا ہوا تھا موسا اتنا امیر ہو گیا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت انگیلکولیبل تھی آپ اس کی دولت کا اندازہ اس کے حج کے سفر سے لگا سکتے ہیں یہ سفر نو ہزار چھ سو کلومیٹر طویل تھا منسا موسا ساٹھ ہزار لوگ کے کافلے کے ساتھ تیرہ سو انتیس میں حج کے سفر کے لیے روانہ ہوا ان ساٹھ ہزار لوگوں میں سے یارہ ہزار تو صرف غلام ہی تھے جن کا کام تھا سونے سے برے بکسوں کو اٹھانا اور ساتھ آٹھ اونٹ بھی تھے جن کی پیٹ پر سونے سے برے بکسے لدے ہوئے تھے آہر وہ اتنا سونہ کیوں ساتھ لے جا رہا تھا یہ سارا سونہ صرف زکاة کے لیے تھا یہ بیس ہزار کلو سونہ صرف غریبوں کو باٹھنے کے لیے تھا جیسے جیسے موسا آگے بڑھتا وہ ضرورت مندوں کو سونہ باٹھتے جاتا اس کے علاوہ جہاں بھی اس کا کافلہ جمعہ والے دن رکھتا اس جگہ پر وہ مسجد بنوا دیتا موسا نے کائرو مکہ اور مدینہ میں بیس ہزار کلو سونہ باٹھ دیا اس نے اتنا سونہ باٹھ دیا تھا کہ پورے میڈل ایسٹ اور افریقہ میں ہائپر انفلیشن آ گیا تھا اتنا بڑا انفلیشن کہ سونے کی قیمت ایک دم سے گر گئی یہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی انسان کی زکاة دینے کی وجہ سے ہائپر انفلیشن آ گیا تھا یہ تھا ہسٹری کا سب سے امیر انسان اور شاید ہی آج کل کے امیر لوگ اس کا مقابلہ کر سکیں گے